جو امامت کی شرائط علماء نے بیان فرمائی ہے اس میں ایسی کوئی شرط بیان نہیں کی کہ امام کا بینہ ہونا یعنی آنکھ والا ہونا ضروری ہے ہاں بارال یہ ہے کہ جو نابینہ شخص ہے اس کی امامت کو علماء نے مقروف فرمایا اور فرمایا کہ اس کی امامت میں جو کراہت ہے وہ بھی ایک خفیف سی کراہت ہے اور یہ بھی اس وقت ہے جب اس سے اعلیٰ کوئی شخص موجود ہو جو امامت کروا سکتا اب انہوں نے بتایا کہ امام صاحب موجود نہیں ہوتے اب ان کی غیر موجودگی میں یہ نماز پڑھاتے ہیں انہی کو آگے کرتے ہیں اور عمومی طور پر ہمارے ہم یہی ہوتا ہے کوئی دیگر اہل موجود ہوتے نہیں اگر ایسا ہے یہ تحارت کا اچھی طرح سے خیال لگتے ہیں نماز کے مسائل کا بھی اچھی طرح سے خیال لگتے ہیں نماز کے مسائل بھی آنا چاہیے تحارت کے مسائل بھی آنا چاہیے تو پھر ہی امامت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اب ہوتا یہ ہے کہ امام موجود نہیں ہے اب کسی دوسرے شخص کو آگے کر دیتے ہیں لوگ نماز پڑھانے کے لیے جس کو آگے کرتے ہیں اس کو معلوم ہے کہ مجھے امامت کے لیے آگے کیا جاتا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ امامت کے جو بھی مسائل ہیں اگر نماز میں غلطی ہو جاتی ہے سجدہ صاحب کی صورت ہو جاتی ہے نماز کے فساد کی صورت ہوتی ہے یہ مسائل وغیرہ سیکھنا ضروری ہیں مسائل آتے ہوں قرات اس کی درست ہو شریف معذور نہ ہو اب یہ امامت کرواتے ہیں اور ان سے زیادہ اہل کوئی موجود بھی نہیں ہے تو کراہت بھی نہیں ہے